دل کی سختی کا علاج حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے اپنے دل کی سختی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اس عورت نے عیسائی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی پھر اس نے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا حوالہ احیاء علوم جلد پانچ پین نمبر ون نینٹی فور صبح اللہ ما شاء اللہ سکر مدینہ محمد علیہ ستار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مجھے یہ افسوس ناخبر علی کے عاصب احمد حتاری اور امیر احمد حتاری ابو جانو اور رشاد احمد کے بھائی اشفاق احمد ہارٹ اٹیک کے بعد چار جمعہ دلولہ چودہ سو تین تالیس نجلی مطابق نو دسمبر دوہ دارکیس تو چھپن سال کے عمر میں بومبائی میں انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تمام سول باروں سے تازیت کرتا ہوں اور سمر احمد سے کام لینے کی تلقین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیجین یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشفاق احمد و غریق رحمت فرما یا اللہ پاک ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے ان جانے ہونے والے گناہ معاف فرما مولا کریم انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما فروردگار انہیں قبر جنت کا باغ بنے رحمت کے پھولوں سے ڈکے تاحد نظر وسیق ہو یا اللہ پاک ان کی قبر کی گبرات وحشت اندھیرہ دور ہو یا رب کریم نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تاہشر جگ مغاتی رہے روکشن رہے مولا کریم مرہوم کی بیش صاحب مغفرت فرما کریں انہیں جنت الفردوس پر اپنے پیارے خبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا ملہ کریم تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر حجر جزیل مرحمت فرما یا اللہ پاک میرے پاس جو کوئی ٹوٹے بھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایعہ نشان ان کا حجر عطا فرما یہ سارا حجر ثباب جناب رسالت مہاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیل خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثباب اشفاق احمد سمیت ساری امت کو عنایت فرما اللہم امین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوال الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تمام سوگوار صبر کریں احمد سے کام لیں اللہ پاک جو مرضی ہوئی وہ ہوا قدر اللہ وما شاء فعل اللہ نے جو چاہا وہ کیا اب اس میں وسوسے نہ پالیں جس کا وقت بورا ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا دنیا چل چلاو میں سب کی باری پیچھے لگی ہم نے بھی کھنسا یہاں ہمیشہ دنیا میرے نہ ہے تو ایک کی دنیا سے رخصتی دوسرے کے لئے باعث عبرت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی انقریب دنیا سے جانا ہے اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے بچائے ایمان و حفیت کے ساتھ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں کاش موت نصیب ہو زی نصیب گمبد خضرہ کا سایہ ہو محبوب کے جلوے ہوں اور شہدت کا جام نصیب ہو جائے اللہ مانے کاش 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 یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خالق پر نگاہ درے یار کی طرف خوبی صالح سواب کیجئے دعا مغفرت کیجئے صدقہ جاریہ کے کام کیجئے مگر بے سبری نہیں کرنی کہ بے سبری سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے الٹا سبر کے ذریعے آتھ آنے والا جنت کا عظیم الشان انمول خزان آتھوں سے نکل جاتا ہے خدا کی قسم یہ بہت بڑا نقصان ہے ہی سبر تو خزانہ فردوس عاشقوں عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آسکے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ماما روزوں کی پانبانی کرتے رہے مدینی چلن دیتے رہے اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بجوائے گا ہمت رکھے گا بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں چھے جماعت درولہ چودہ ستنے تالیس سنجری مطابق گیارہ دسمبر دو داری کیس کو یہ پیغام ریکارڈ کیا صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے ستندر صفات ہے بیہارا پڑھا رہے گیا سب یوں ہی تھا آٹھ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستھارا جگہ کی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آئی پہلے وان بی بی چل دیئے خوبصورت نوجوان بی بی چل دیئے خات جیسوں کو پچھاڑا موت نے کھلے کتنوں کا بگاڑا موت نے کر لے تابہ رب کی رحمت ہے بڑی خبر میں برنا سزا کو ہی کڑی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے